ہلو گائز دس is knowledge stopper اور آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے اسٹیٹسٹک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آج ایک سوال کرنے والے ہیں جو کہ probability سے ریلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی head till probability جو ہے وہ آج ہم کرنے والے ہیں بہت ہی سمپل ہے بچوں کو بہت problem ہوتا ہے اس کے اندر لیکن بہت ہی سمپل ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ایک question ہے جو کہ آپ کے جتنی بھی head till کی probability ہے وہ سب cover کر دے گا یہاں لکھا ہے کہ an unbiased coin is tossed five times in succession یعنی کہ ایک unbiased coin ہے جو کہ پانچ دفعہ جو ہے وہ اچھالا گیا ہے ٹھیک ہے جی what is the probability of getting exactly three heads probability کیا ہے اس کی کہ exactly three heads آئیں یا تو probability کیا ہے اس کی کہ at least three heads آئیں at least کا مطلب تین یا تین سے زیادہ at most two heads آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے کم ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو one by one جو ہے وہ solve کریں گے سوال آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ایک toss جو ہے وہ پانچ دفعہ اچھالا گیا ہے تین probabilities نے پوچھی ہیں ایک کہہ رہے کہ exactly three heads آئیں ٹھیک ہے جی ایک کہہ رہے کہ at least three heads آئیں at least کا مطلب کہ تین چار اور پانچ اور at most two heads آئیں مطلب کہ یا تو zero head آئیں یا ایک head آئیں یا دو head آئیں ٹھیک ہے جی تو اب اس کو solve کرتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ اب یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں میں آپ کو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ probability یعنی number of outcomes جو ہے وہ کتنے ہوں گے اس particular probability ہم head tail کی بات کر رہے ہیں تو coin کے دو طرف ہوتی ہیں یہ تو ایک head آئے گا یہ tail آئے گا صحیح ہے تو number of outcomes کتنے آئیں گے کہ دو ہیں بھائی یا تو head آئے گا یہ tail آئے گا مطلب کہ probability of getting head ایک سکے اگر ہم ایک سکے کو اچھا لیں ایک دفعہ تو probability کیا ہوگی اس کی کہ بھائی یا تو head آئے یا tail آئے یعنی کہ probability اس کی ہوگی one divide by two مطلب کہ دو outcomes ہیں ایک ہی possibility ہے کہ بھائی یا تو head آئے گا یہ tail آئے گا تو دونوں cases میں probability کا جو outcome ہوگا اگر ہم head کی بات کریں تو ہم کو 0.5 یعنی کہ one divide by two ہی ملے گا اور اسی سینریو میں اگر tail کی بات کریں تو ہم کو one divide by two اسی طریقے سے ملے گا کیونکہ اے کیا تو سکے میں یہ تو head آئے گا یا tail آئے گا ٹھیک ہے جی اگر head آئے گا تو 0.5 یا tail آئے گا تو 0.5 تو ہم نے جو ہے وہ اس کو denote کیا ہے head کو denote کیا ہے پی سے یعنی کہ ہم کو جو ہے وہ head میں جو ہے وہ success ملے اور کیوں میں جو ہے وہ ہم نے اس کو as a failure یعنی کہ tail کر دیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اس کو solve کریں گا اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی probability جو ہے وہ 0.5 ہے یعنی کہ one divide by two اور tail کی بھی one divide by two ہے ہم سے سوال کیا پوچھا گیا ہے ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ exactly تین head آنے چاہیے یعنی کہ exactly تین head کا مطلب اب دیکھیں ایک coin جو ہے وہ toss کیا گیا تھا پانچ دفعہ ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پر کر دیا کیونکہ یہ combination کا سوال ہے تو ہم نے پانچ دفعہ جب سوال پانچ دفعہ جو ہم نے جو ہے وہ toss اچھالا تو یہاں پر ہم سے پوچھا گیا ہے کہ exactly three heads یعنی کہ بالکل چھوڑی پر مکہ یعنی کہ تین head ہی آنے چاہیے بھائی five یعنی کہ جو number of unbiased coin جو اچھالے گئے تھے وہ five تھے اور combination لگایا ہم نے ساتھ میں جو ہے وہ three جو کہ یہاں پر three head exactly three head ہم کو چاہیے تھے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ probability of getting head کیا ہے پی سے ہم نے denote کیا ہے اس کو پی اور ساتھ میں ہم نے کتنی دفعہ اچھالا گیا تھا تین صحیح ہے جی five c3 p3 اور q2 مطلب کہ یہ تو پانچ دفعہ ہم نے three head چاہیے تو اس کا مطلب کہ تین دفعہ head آیا ہے اور دو دفعہ tail آیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے calculator میں اس کو find کیا کہ five c3 کی value کیا آئی تھی ten آئی تھی اور zero point five پی کی value ہم نے معلوم کی تھی zero point five یہاں پر آپ کے سامنے یہ one divided by two ٹھیک ہے جی تو ہم نے zero point five یہ لگ دیا اس کے بعد three جو ہے وہ ہم نے لگا دیا اس کے بعد کیوں کی بھی ہمارے پاس probability کتنی آئی تھی zero point five اور اس کے اوپر ہم نے two لگا دیا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے جو ہے اس سب کو تینوں کو multiply کرا تو ہمارے پاس answer کیا ہے zero point three one two five بہت سمپل ہے ٹھیک ہے جی دوسرے میں آتے ہیں دوسرے میں کیا لکھا ہے بھائی دوسرے میں لکھا ہے کہ یہاں پر دوسرے میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی at least three heads at least three heads کا مطلب کیا ہے بھائی یعنی کہ تین یا تین سے زیادہ تو ہمارے پاس جو unbiased coin جو اچھا لے گئے تھے وہ پانچ اچھا لے گئے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ three four اور five یعنی کہ ہم کو three heads یا تو probability three heads کی ہو یا چار head کی ہو یا پانچ head کی ہو اب اس کو solve کس طریقے سے کریں گے بلکل اسی طریقے سے solve کریں گے جس طریقے سے یہ کیا ہے لیکن اس کے اندھا تھوڑا سا آگے ہم expand کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تین head کی اگر بات کریں تو five c three جو میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر ٹھیک ہے جی تین head آنے چاہیے تو five c three اور p three q two مطلب کے probability کیا ہے کہ تین head آئے ٹھیک ہے جی five c three p three اور q two پھر پلس یہاں پر اب four head ہو گا ہے یا تو four head آئے five c four p four p care donate کر رہے ہیں head کو donate کر رہے ہیں اور q dear care donate کر رہے ہیں tail کو donate کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پر five c four p four q one آ جائے گا صحیح ہے بھائی کیونکہ چار دفعہ چار head چاہیے ہم کو جو پانچ دفعہ میں toss اچالا ہے تو ہم کو چار head لازمی چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو p four اور q one کر دیا یعنی کہ p یعنی کہ four جو کہ head کو donate کر رہے ہے اور q یعنی کہ tail جو کہ آپ کو one جو ہے اس کے اندر ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد five head کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے five c five یعنی کہ پانچ دفعہ head آنا چاہیے تو پانچ دفعہ اچھا ہے تو پانچ دفعہ ہی آئے گا head تو اس میں یہ لکھا ہے تو five c five p care donate کر رہے ہیں head کو تو five اس کی اوپر آ گیا ٹھیک ہے جی اور tail ہم کو ایک بھی نہیں ملے گا کیونکہ پانچوں کی پانچوں ہی جو ہے head چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ tail کی probability اس کے اندر نہیں بنتی اس کو ہم نے further solve کیا five c three کی value نکالی 10i p three یعنی کہ zero point five اور اس کی power three کر دی zero point five جو کہ tail کو donate کر رہے ہیں اس کی power two کر دی ٹھیک ہے جی five c five جو ہم نے اس کو solve کر کے نکالا وہ five آیا اس کی value ٹھیک ہے جی p four کے اوپر ہم نے zero point five رکھا جو head کو donate کر رہے ہیں اور q1 جو کہ tail کو donate کر رہے zero point five کی power one ٹھیک ہے جی اس کی بعد ہم نے add کر دیا اس کو five c five کی value آئی one p5 پہ ہم نے zero point five رکھا p کی جگہ five آیا اور q کی جگہ ہم نے zero point five چونکہ tail کی probability بتا رہی ہے zero آ گیا further solve کر رہے اس کو ہمارے پاس value آئی zero point three one two five zero اور اس کی value آئی zero point five six two five اور اس کی value آئی zero point zero three one two five answer کیا آیا zero point five اس کی probability کا answer آیا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کریں گے اور ہم اب تیسرا والا دیکھتے ہیں کہ تیسرے والے میں کیا لکھا ہے یہ دیکھیں اب یہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ at most two head at most two head کا مطلب کہ بھائی دو ایک یا zero مطلب سے zero stress start کریں گے ہم بالکل least value جو پوچھ رہی اس نے تو ہم نے بولا کہ بھائی یا تو ایک بھی head نہ آئے head is equals to zero ہم نے head zero کر دیا p is equals to probability head zero ٹھیک ہے جی تو five جو total number of ہمارے پاس سکھے اچھا لے گئے تھے coin اچھا لے گئے تھے ٹھیک ہے جی five c zero اور probability یعنی کہ اس میں head جو ہے ایک دفعہ نہیں آئے گا اور q5 یعنی کہ ہر پانچوں کے پانچوں ہی tail آئیں گے ٹھیک ہے جی ساتھ میں plus لگایا پھر five جو ہم نے پانچ دفعہ سکھے اچھا لے تھے c1 اس کے بعد جو ہے probability جو denote کر رہی ہے ٹھیک ہے جی وہ head کو denote کر رہی ہے one ٹھیک ہے جی q4 یعنی کہ tail اس میں چار دفعہ آیا ہوگا plus five c2 مطلب کہ دو دفعہ head آیا ہے ٹھیک ہے جی پی جو denote کر رہا ہے وہ head کو کر رہا ہے اور q یعنی کہ تین دفعہ جو ہے وہ tail آیا ہے اس طرح کے solve کے ہم نے five c zero کی value نکالی one zero point five head کے جگہ zero point five رکھا ہم نے اور اس کی power zero لگائی کیونکہ یہاں بھی zero تھی zero point five نے لگایا tail کی اور اس کے بعد ہم نے five جو ہے اس کو اس کے اوپر لگا دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد five c1 کی value ہم نے five نکالی zero point five جو کہ head کو ڈونیٹ کر رہا ہے یہاں پر ایک probability تھی کہ بھائی head ایک ہی دفعہ آئے گا اس کے بعد q4 جو بچا تھا وہ ہمارے پاس tail بچا تھا zero point five اس کے پر power four لگا دی پھر five c2 کی value ہم نے نکالی جو کہ ten تھی اس کے بعد p2 کے اوپر power لگائی zero point five کے power two اور اس کے بعد جو کہ head کو ڈونیٹ کر رہا تھا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ tail کو نکالا zero point five جو کہ اس کی ہم نے پیچھے نکالا تھا اس کی جو power تھی اس کی جو value تھی zero point five کی اس کے بعد three power لگا دیا ٹھیک ہے جی اس کو further solve کیا ہم نے zero point zero three one two five head zero کی probability آئی head one کی probability آئی zero point one five six two five اس کو ہم نے solve کر کے نکالا ٹھیک ہے جی five کو calculator میں رکھا ساتھ میں bracket لگا کے جو ہے zero point five کے اوپر one لگایا اور پھر multiply کر آج zero point five کو power لگائی force ہے ٹھیک ہے جی اس یہ ہمارے پاس یہ value آگئی ten bracket میں رکھا zero point five power لگائی two bracket میں رکھا zero point five power لگائی three answer ہے zero point three one two five ان سب کو ایڈ کیا تو probability ہمارے پاس آگئی zero point five تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی سوال ہوں آپ کے پاس تو آپ جہاں آسانی سے solve کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بولے کہ ان بائیس کون جو ہے وہ چھ دفعہ ہوا ہے دس دفعہ ہوا ہے بیس دفعہ ہوا ہے تو یہاں پر five کی جگہ پھر آپ کا جو ہے وہ دس بیس جو بھی آپ کو value دیو گے کتنی دفعہ اچھا لگیا یہ five اس کو ٹھیک ہے جی باقی probability آپ کی جو ہے head اور tail کیا ہمیشہ سیم رہے گی کیونکہ number of outcomes دو ہیں اور one divided by یا تو head آئے گا یا tail آئے گا آپ سے head کے جگہ tail بھی پوچھ سکتا ہے تو سیم ہی اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے head اور tail head کا کیا ہے ہم نے تو اس طریقے سے tail بھی ہوگا کیونکہ اس کے اندر zero point five کی جو ہے وہ probability دونوں کے اندر دی گئی ہے جیسے کہ آپ کو دکھاؤں میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو probability جو دی گئی تھی آپ کو وہ یہاں پر zero point five دیکھیں آپ پر head کی بھی zero point five اور tail کی بھی zero point five تو یہ اتنا آسان سوال ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دونوں آپ کو جو ہے یا تو head کی بھی سیم رہے گی اور tail کی بھی سیم رہے گی تو اگر یہاں پر آپ سے پوچھا کیا ہے exactly three tails تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے solve کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے جی بس ڈیفرنس کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ کے پاس head اور tail کی جو probability ہوگی اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ ہم کو head چاہیے اور کتنی دفعہ ہم کو tail چاہیے ویسے zero point five اور zero point five جو ہمارے پاس یہ جو value ہے head اور tail کی اسیم رہے گی باقی آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کو tail چاہیے تو یعنی کہ P two ہو جائے گا آپ کے پاس اور Q جو ہے وہ three ہو جائے گا کیونکہ Q ہمارا tail کو denote کرے گا اور P جو ہے وہ ہمارا head کو denote کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے solve کر لینا ہے بہت ہی آسان ہے probability head tail کی امیدہ جی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی یہ اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے چینل اور پیج knowledge topper کو like کیجئے سبسکرائب کیجئے and don't forget to press the bell icon thank you very much اللہ حافظ